اسلام علیکم ورکم ٹو اولی پرفیوم ری اینڈ آئل سینٹر یوڈیوب چینل آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر رہے ہیں آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسٹ ہے اتریات کے اوپر اور آج ہم ایک فیمس برینڈ کا ایک فیمس ویرینٹ کور کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارے پاس آئل بیسٹ میں ہیں اور اس کی جو پرفیوم تھی وہ ٹو ٹاؤزن ٹین میں لانچ ہوئی اور بہت فیمس ہے برینڈ ڈیویڈ آف ڈیویڈ آف کی ہم نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ویڈیویڈز کور کیے ہوئے ہیں تو آج پھر سے ڈیویڈ آف کا جو ہمارے پاس ہے چیمپین ٹھیک ہے ہم اس کو آج ٹیٹیل میں کور کرنے لگے ہیں یہ ہے ڈیویڈ آف کا چیمپین جیسے کہ آپ میرے بیکگرونڈ میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیویڈ آف کا چیمپین ہے اس کی جو پرفیوم تھی وہ 2010 میں لانچ ہوئی ٹھیک ہے ڈیویڈ آف کی جو فریننس ہیں جو اور ویڈیویڈ ہیں وہ کافی زیادہ فیمس ہے ایک اچھا برینڈ ہے ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اس وجہ سے اس کی جو ویڈیویڈ سینس کی جو قوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے اب ہمارا جو ویڈیویڈ ہے جس کو آج ہم نے ڈیسکرس کرنا ہے وہ ڈیویڈ آف کا چیمپین ہے اس کی فریننس کے بارے میں اس کی نورز کے بارے میں ٹھیک ہے اس کی لاسٹنگ کے بارے میں اس کی بیس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے پہلے اس کو سمیل کرتے ہیں کہ یہ ہے کیسا فریننس اس کو میں نے سمیل کر لیا ہے اب جو میں آپ کو اس کی بیس بتاؤں وہ تو اس کی بیس ہے وہ ووڈن ٹائپ اسی جو ووڈ کی ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر ووڈ کی ٹائپ کی ہے تو اس کی جو ہے آپ کو میں بتاؤں اتنا زیادہ یہ ہارڈ میں نہیں پرشیوم ہے اس کی جو سمیل ہے وہ نورمل ٹون میں اور اس میں اس کی جو ٹاپ نوٹس ہیں وہ سیٹرس میں آ جاتے ہیں سیٹرس میں آ جاتے ہیں اس کے جو میڈل نوٹ آ جاتے ہیں وہ لیمن اور سپائیسی میں اب میں آپ کو جو میں نے بتایا کہ سیٹرس میں ہے اور اس کی سپائیسی کمبینیشن ہے مطلب تو آپ کو امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اگر اس کی سیٹرس اور سپائسی فریکنس ہے تو اس کی کیسی فریکنس ہوگی اگر تو آپ نے اس کو پرفیوم میں یوز کیا ہے تو اس کی فریکنس بلکل ویسی ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ تیز ہے کیونکہ یہ آئیل بیسٹ میں ہے پیور فارم میں ہے اس وجہ سے اس کی فریکنس اس سے زیادہ ہارڈ ہے باقی اس کی جو کہتے ہیں لاسٹنگ کے بارے میں بات کی جائے تو اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ چھے سے آٹھ گھنٹے ہیں چھے سے آٹھ گھنٹے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ سمرز میں ہے اور ونٹرز میں جو سمرز کے لیاز سے وہ ڈبل ہو جاتی ہے لاسٹنگ کیونکہ اس میں اتنی آنکہ سویٹنگ نہیں ہوتی ٹھیک ہے باہر کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تھنڈا ہوتا ہے کولڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی لاسٹنگ انکریز ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ویرینٹ ڈیویڈ آف کا چیمپئن ٹھیک ہے اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنڈ لیو سے سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دمائیں تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگر ایک اور جو دھنی تھی آپ سے جو آپ ہمارا دراز سے پروڈکٹ آن لائن آرڈر کرتے ہیں جب وہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے تو آپ اس کی جو ریٹنگز ہوتی ہے سٹار میں وہ لازمی دیا کریں نیچے کمنٹ ہوتا ہے کمنٹ بھی فیل کر کے وہ ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو پروڈکٹ کیسا لگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک الڈ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ